ریاست جمہو کشمیر میں آج انٹرنیٹ فورجی جو رسٹور ہوا بہت خوشائین بات ہے اچھی بات ہے یہ ریاست جمہو کشمیر کے لیے آج جنابی غلام نبی آزاز صاحب جنہوں نے پارلیمنٹ میں بڑے شدومت سے بڑی دانشوری سے اکلمندی سے انہوں نے جو پرائیمنٹ کے سامنے پارلیمنٹ میں اپنی سپیچ میں ریاست جمہو کشمیر کے حقوق جو چھینے گئے ہیں اس میں فورجی انٹرنیٹ کی بات جو آج رسٹور ہوا خوشائین بات ہے اچھی بات ہے اس کے لیے مبارک بادی کے مستقع ہیں بلہ اٹھارہ مہنے کے بعد یہ رسٹور ہوا انٹھارہ مہنوں میں ہمارے بچوں کو ریاست کو تعلیمی لحاظ سے دیکھیں اقتصادی لحاظ سے دیکھیں باقی ہر طرح سے دیکھا جائے بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا آج رسٹور ہونے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جہاں انہوں نے باقی اپنے ہمارے حقوق ریاست جمہو کشمیر کے چھینے گئے ہیں ان کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہوگی ہم سب لوگوں کو اور جو انہوں نے وہاں پیش کیا کہ ہمارے جہاں زمین کا مسئلہ ہے یہاں کے بیروزگاری کا مسئلہ ہے یہاں کی ڈیولیمنٹ کا مسئلہ ہے جتنے بھی مسائل ریاست جمہو کشمیر کے جنابی غلام نبی آزاز صاحب نے وہ پارلیمنٹ میں اُبھارے اس میں یہ ایک خوشائین بات ہے کہ آج اسی وجہ سے یہ پھورجی جو ہے انٹرنیٹ رسٹور ہوا اس کے لیے میں مبارک بادی کا مستحق جنابی غلام نبی آزاز صاحب کو کرتا ہوں پارلی اپنی کانگرس پارڈی کو اس طرح سے ہم جہاں آج کسانوں کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی کافی جدوجہد ہو رہی ہے اور ساتھ میں جو ہمارے حقوق جو بھی چھیے گئے ہیں آج تک ان کو حقوق کو حاصل کرنے کے لیے شدومت سے کوشش کرنی ہوگی ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی ملکی سطح پہ ریاستی سطح پہ لہذا میں انہی الفاظوں سے جنابی غلام نبی آزاز صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے ریاست جمہ کشمیر کی حقوق کے لیے پارلی میٹ میں جس انداز سے جن جس انداز سے پرائیم میسٹر کے سامنے اپنی سپیچ کی اس کے لیے ریاست جمہ کشمیر کے لوگ انہیں مبارک بادی پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم سب لوگ یہاں کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی بھجین سب لوگ جو یہاں کے ریاست جمہ کشمیر کے ہیں آپسی بھائی چارہ کو قائم رکھتے ہوئے اور خصوصی طور پر یہاں کی جو حقوق ہم سے چھینے گئے ہیں ان کو واپس لینے کے لیے جدوجہد ہماری جاری رہے گی شکریہ